اسلام علیکم مائی نیم ہے جاویت اقبال ایوان سی شاپ کی پروگرامنگ کی سیریز کے آج سیکنڈ ویڈیو میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی سٹریننگ میں ہم ریسیس کریں گے کہ اگر سی شاپ.net پہ اگر ہم کوڈ کرنا جاتے ہیں تو پھر ہم اس کوڈ کو کس آئی ڈی سوفیر پہ ہم اس کوڈ کو ایمٹیمنٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم ڈیسٹو اپلیکیشن یا بے اپلیکیشن وغیرہ بنا سکتے ہیں تو سی شاپ پہ ہم کوڈ سی شاپ.net پہ ہم کام کرنا جاتے ہیں ہمیں ویجل اسٹوڈیو ایک آئی ڈی سوفیر کی ضرورت پڑتی ہے میں پچھلی ٹریننگ میں بتا چکا ہوں کہ آئی ڈی یعنی انٹیگریڈ ڈیویلپنٹ انوائرمیٹ ایک ایسا سوفیر ہوتا ہے جس پہ رہتے ہوئے ہم سوفیر کرنا کر سکتے ہیں اور جو ہمیں وہ ورائیٹی پروائیڈ کرتا ہے اپلیکیشن کو رن کرنا اس کو کمپائل کرنا کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرنا کوئی ایرر آ جائے تو ڈی بگن کا اپشن ہوتا ہے ہمیں پاس پھر ہم ڈی بگ کر کے لائن بے لائن کوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو آئی ڈی سوفیر یہ ورائیٹی پروائیڈ کرتا ہے وہ آئی ڈی سوفیر کلاتا ہے تو آئی ڈی سوفیر کے حوالے سے ویجل اسٹوڈیو کے بہت سارے ورزن ہے جسا اس لیٹس چل رہا ہے ویجل اسٹوڈیو چل رہا ہے اگر ہم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے سیمپل گوگل پر جا کے اپنے کا ڈاؤنلوڈ اور ہم نے کا ویجل اسٹوڈیو تو ہمیں پہلی ویبشیٹ آ جائے گی میکروسوفٹ کی اس پہ ہم جاتے ہوئے ڈیرکل ہمیں جو لیٹس ورزن ہے وہ ہمیں ڈاؤنلوڈن کے لیے مل جائے گا جو کہ 2019 لیٹس ورزن ہمیں ڈاؤنلوڈن میں مل رہا ہے اس میں مرفت تین ایڈیشن ہے ہمیں پہ ڈاؤنلوڈ کے مل رہا ہے نمبر ایک کمیونٹی ایڈیشن جو کہ تو لیسٹ ایڈیشن کلاتا ہے جس میں مصد یہ کہ ہمارے پاس لیمیٹیشن ہوتی ہے سمپل چھوٹا مٹا کام کر سکتا ہے لیکن ایڈوانس ڈیوال کا کام ہم اس میں نہیں کر سکتے اور یہ فری اور کوسٹ ہوتا ہے اس کی کوئی پرائز نہیں ہوتی پروفیشنل ایڈیشن اور انٹرپائر ایڈیشن آپ کے پاس ریچ ایڈیشن کلاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایڈوانس ڈیوال کی اپلیکیشن چاہے تو اس پہ بنا سکتے ہیں اور اس میں اس کو زیادہ لائسنز ہمیں پرچیس کرنا پڑتا ہے یا پھر اگر ہم ٹرائل ویجن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ٹرائل ویجن پر کام کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی آئی ڈی پر ہوتمل وغیرہ کی آؤٹلوک کی آئی ڈی پر سائنن کر کے بھی ہم اس پر کام کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں لائسنز کا پرچیس کرنا پڑتا ہے تو سیمبل آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کا بٹن پریس کر دینا ہے جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کوئی بھی ویجن آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے نیکس کر کے اس کو سیٹ اپ اسٹال کر لینا ہے اور جب اسٹالیشن ہو جائے گی تو آپ کے بعد ویجل رسٹوری آئے گا تو میرے پاس جو اسٹال ہے اس بیسی میں وہاں ہے ویجل رسٹوری تنہ سٹارٹنگ کا ویجن ہے آپ کے پاس جو بھی ویجن ہو کر طریقہ خرب ہوئی ہے جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ایک ہے یہ دو اپشن ہے ہمیں ایک ملتا ہے نیو پروجیکت کریر کر سکتے ہیں اگر ہم فائل منیو پہ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں نیو پروجیک اور نیو ویب سایٹ کہ مطلب ہے اگر ااپلیکیشن بنانا جاتا تو آپ یہاں وہ ملے کوئی اپلیکشن عید کیหน لہو گئی اس کے بطفیل سے آپ کوئی اپلیکیشن بھی منا سکتے ہیں وہ میرا اپلیکشن Arms بنان سکتے ہیں جا یہاں سے کلک کریں تو جہاں پہ لیمال سی پلیکم اس وقت موجود جگہ اس پر وہاں پہ بنا کر سکتے ہیں بان کس مشکل جگہ آپ کام کر سکتا ہے ہم سر ویسٹ ایسے بنا سکتے ہیں اس پر ہم سی شاہب دیکھیں جہاں پہ ہمیں پہلی بات لینگویجز کتنی ملتی ہے ہمیں یہاں پہ بائی ڈفور لیمال سی کرتے ہیں اپنے بھیجل بیسی کرنا ہے تو سی شاہب کام کرنا ہے جا ہم سی شاہب کام کریں گے اس طرح سے اگر ہم سی پلس پلس پہ کام کرنا چاہئے تو سی پلس پلس کہہ سکتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں بہت سائی چیزیں یہاں سے ہٹ گئی یعنی وہ چیزیں ہیں کیونکہ سی پلس پلس آپ کی جو ہے وہ ویب لینگویج نہیں ہے تو اس لیے جو ویب سے متعلق آئیٹم دے یا سروی سے متعلق آئیٹم دے وہ آپ کے یہاں سے ہٹ گئے اسی طرح سے اگر میں ایف شاپ سلیک کرنا چاہوں تو ایف شاپ سلیک کر لیں گے ایف شاپ پہ بھی جو ہم کن کن چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمارے کورس جو ہم چلارہ رہے ہیں وہ سی شاپ کو چلارہ رہے ہیں تو سی شاپ پہ ہمارے پاس یہ تمام برائیٹی آگئی کہ ہم کس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم فریم ورک سلیک کرتے ہیں بائی ڈی فول ہمارے پاس جو ہے پی ایس سرٹنیز میں سوال ہے تو 4.5 اور 4.5.2 تک ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے لیکن اگر میں پرانے فریم ورک پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں 2.0 پہ کرنا چاہتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ہٹ جائیں گی جو کہ آپ کے پر 2.0 کے بعد کی چیزیں ہونے یہاں سے ہٹ جائیں گی 3.0 فریم ورک پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیں گے تو کچھ چیزیں مزید آگئی کہ 3.5 میں آپ کے بعد جو ہے سلائٹ وگر آئی تھی 3.0 میں اور 3.5 میں اور پھر اس طرح بعد جو ہے آپ کے تمام ورژن میں آگئی آتی جا رہی چیزیں مزید آئیٹ ہوتی جا رہی ہیں لیکن اگر میں پرانا ورژن چاہوں تو مجھ پہ بھی کام کر سکتا ہے تو میں لیٹس 4.5 پہ یا 4.5 پہ ون دے کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ لیٹس سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر مجھے تیارے کے ونڈوز فرم چاہیے تو آپ نے یہاں سے ونڈوز فون اپلیکیشن لینی ہے اگر میں وپ ایف ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن جو میں نے پر فرسٹ انٹرڈکشن میں بھی سمجھایا تھا کہ وپ ایف آپ کے پاس ونڈ فرم کی طرح سے ایک فرم ہوتا ہے لیکن بسکلی ایکس ایمل ایکس سنسبل اپلیکیشن مارک اپ لینگویج سے اسے کنٹولز ہوتے ہیں گریٹ پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ تو ہماری سرفیج جس لیک گلاس ہوتی ہے اینیمیشنز گریڈینٹ سکلرز اور موویو اگر بنانے کے لیے مووی پلیئر بگرانے کے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے ہمیں ڈبل پی اپلیکیشن کنسول اپلیکیشن یونیورسٹیز وغیرہ پڑھا جاتی ہے اکیڈمیک لینگویج پہ ہوتی ہے ہم آج کی کلاس میں سٹارٹنگ بھی کنسول اپلیکیشن سہی لوں گا پھر میں نیکس میں پھر آپ کو ونڈوز فرم پہ لے آؤں گا اور اس سے اگر ویب اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس پی روڈنٹ کی ویب اپلیکیشن بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں اور اگر پیور میں فائل میں اگر نیو ویب سائٹ کروں گا تو پھر ہمیں اس پی روڈنٹ کی ویب سائٹ بناتے واسے کلاس لیبریری بنانا چاہتے ہیں یہ سارے ہمیں ورائیٹی ملتی ہے ویسی ایف کی ہم سرویس بنانا چاہتے ہیں پھر اس سارے چیزیں ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پروائیٹ کرتا ہے جو ہم سی شاپ پہ کر سکتے ہیں تو آج میں پہلی کلاس میں یا اس کے بعد ہم ویریورس کی کلاس بنائیں گے جو ٹرننگ ریکارڈ میں کروں گا تو اس میں پھر میں جا ہے وہ کنسول یا وینڈوز فرم اپلیکیشن بتاؤں گا فیلال میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہے کہ حصہ سے ہماری انوائرمنٹ ہوتا ہے پہلے میں انوائرمنٹ کی بات کروں گا جیسا اگر ہم نے وینڈو کنسول اپلیکیشن ہی لے لی تو یہاں پہ ہم اپنی اپلیکیشن کو جو بھی نام دینے چاہے وہ نام دیتے ہیں یہاں سے ہم اس کی لوکیشن پاس کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہمارے سولیشن کا نام کہ اگر جب یہ اپلیکیشن بن جائے گی تو ایک سولیشن ایک آئیکن بنے گا اس آئیکن پہ جا کے جب میں ڈبل کلک کروں گا تو ایک اپلیکیشن کلے گی یعنی جو میں کام کروں گا یہ اپلیکیشن میری رن ہو جائے گی ویجل اسٹوڈیو کھلے گا ویجل اسٹوڈیو پہ ڈیریکلی یہ اپلیکیشن بن ہو جائے گی تو اس کے لئے ایک سولیشن کا نام چاہیے ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ اگر سولیشن بنانا چاہتے ہیں تو نام رکھیں گا اگر نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو انچک کر دیں گے تو اسا بطلب ہے سولیشن وہاں پہ نہیں بنے گا اگر سولیشن میں اسے بنانا چاہیے تاکہ اگر میں ویجل اسٹوڈیو پہ جا کے وہاں سے اپن نہ کروں بلکہ ڈیریکلی میں کسی ڈرائیب میں میں نے رکھی ہوئے اپلیکیشن وہاں پہ جا کے جیسے اس کو ڈیریکلک کر رہے ہیں اسا بطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویجل اسٹوڈیو پہ کھل جا اور اپلیکیشن بھی رن ہو جائے تو وہ سولیشن کے نام سے ہوتی ہے لوکیشن جو ہاں بھی پاس کرنا چاہے وہ پاس کریں گے میں جاتے فور اگزیمبل جسٹ یہاں سے کنسول اپلیکیشن لیتا ہوں جیسے میں نے اکی کر دیا ہے تو یہ کنسول اپلیکیشن کریئٹ ہوگی کنسول اپلیکیشن میں ہم کچھ سوفیر نہیں بناتے جس اپنی پریکٹس کے لیے کرتے ہیں یونیسٹی میں کالیجز میں کمپیٹر انسٹیوٹر میں پڑھائی جاتی ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم کسی کو لینگویج کو سیکھنا جاتے ہیں تو ہم یہاں پر آکے کنسول میں کام کرتے ہیں جیسے ہم نیڈ بیم پر کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کنسول انوائرمنٹ ہوتا ہے تو جیسے ہم یہاں پر آجاتے ہیں تو میں تھوڑا تھا آپ کو اس انوائرمنٹ کے بارے میں بتاؤں پیس کے بعد ہم ویری بس پر آئیں گے جب ہم یہاں پر ویجل سٹوڈی ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے اس نے سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے پاس کیا کیا ہمیں ملتا ہے نمبر ایک ہمیں سولیشن ایکسپلورر ملتا ہے سولیشن ایکسپلورر کیا ہوتا ہے ہمارے دیکھیں یہ اوٹو ہائیڈ ہے جیسے میں ماؤس لے کے جاتا ہوں یہ آرہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو اوٹو ہائیڈ سے اٹھانا چاہتا ہوں تو یہ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوٹو ہائیڈ سے اٹھ کے یہاں پر میننٹ ڈسپلی ہو جائے گا اسی طرح سے یہ ہمارے پاس پروپٹیز ہے اس کو بھی میں یہاں سے اوٹو ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو اوٹو ہائیڈ کر دیا ہمیں نے تو یہ گائب ہو گیا جب میں پروپٹیز لے کے رہا ہوں گا جب یہ بٹن پریس کروں گا تو یہ پر میننٹ اس جگہ پر ڈیپلوئی آ جائے گا اور اسی طرح جب میں سولیشن چاہتا ہوں سولیشن تو سولیشن جب میں ڈیپلوئی کر دیا تو یہ نیچہ آ گیا اگر میں اس کے ساتھ ہی رکھنا جاتا ہوں تو آپ یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور جہاں پہ اس کو لے جانے چاہتا ہے یہ آپ کو لوکیشن بتا رہا ہے کہیں بھی رکھنا ہے تو یورو ایسے رکھ لو اور جیسے آپ اس کو ڈریک کرو گے تو آپ کو کہتا ہے یہاں رکھنا ہے تو ایسے شو ہوگا اس جگہ پہ ایسے شو ہو جائے گا اس سائز کا آ جائے گا یہاں پہ رکھنا جاتے ہیں یہاں رکھنا جاتے ہیں کے بارٹم پر رکھتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے کیا یہ سولیشن ایکسپلورز کیا ہے پراپٹیز کیا ہے سولیشن ایکسپلورز ہماری پوری اپلیکیشن کے اندر جتنے ہم نے فارمز لیے ہیں ہم نے کلاسز لیے ہیں ہم نے کوئی بھی لائبریری لیے کچھ بھی ایکس وائزر کچھ بھی چیز لے کے کام کریں گے وہ چیز ہمارے پاس کنسول اپلیکیشن میں یہاں پہ شو ہو جائے گی اب جیسے آپ کے یہ فارم آ رہا ہے میں اگر ایک کلاس لینا جاتا ہوں میں نے پروجیکٹ پہ جا کے اور جہاں جا کے ہم نے ایڈ کلاس کر دیا تو جیسے میں کلاس ون یہاں سے کریئٹ کروں گا تو یہ کلاس بھی جہاں شو ہو جائے گی آپ کے پاس جو کچھ بھی اپنے کام کیا ہے وہ سب چیزی آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی یہ پروگرام ڈوٹ سی اے سے یہ اپلیکیشن کونٹوک فائل کے لاتی ہے ایکس ایمل فائل ہوتی ہے شیئرنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ایک اپلیکیشن ڈوٹ کونٹوک فائل ہمیں اسے بائی ڈیفول دی اور ایک کلاس ون ہم نے بنائی اور پروگرام ڈوٹ سی ایس کے فائل ہمیں بائی ڈیفول دے دی اس طرح پروپرٹیز اگر میں اس فارم کی پروپرٹیز جانا چاہتا ہوں جب جیو آئی پہ کام کریں گے تو ہر کنٹرول کی پروپرٹی ہوتی ہے جب ہم اس کو خلک کریں گے کسی بھی کنٹرول پہ جائیں گے تو اس کی پروپرٹی ونڈو یہ میں آپ کے اس کی پروپرٹیز شو کر دے گا ٹول باکس یہ ٹول باکس بھی بیسکلی جو ہے وہ ون فارم پہ جب ہم کام کریں گے جا اس پی ایم بی سی بے تو یہ کنٹرولز یہاں بھی ہمیں ٹولز شو جائیں گے جو ہم یہاں سے جو ہے ڈرائنگ اڈڈروپ کر سکتے ہیں سرور ایکسپلور ہے یہاں سے ہم ڈیٹا بیس کو اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیٹا بیس کو اٹیج کر سکتے ہیں اور ایک نیا ڈیٹا بیس کر ریٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ویجل سوڈے کے انوارمنٹ ہے تو اس کے بعد میں نیکس ٹریننگ میں میں ویری بس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ویری بس کیا ہوتا ہے اس کو ہم چاہے وہ انیشلائز کیا سے کرتے ہیں ویری بل کیسے کام کرتا ہے